اسلام علیکم ویلکم ڈو گارننگ لوور چینل کیسے آپ امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خوب اپنے اچھ اچھے کاموں میں بیزی ہوں گے تو آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے کہ منی پلانٹ کو کسی فرٹیلائزر کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی صحیح بات بتاؤں تو یہ پانی میں بھی گروہ کرتے ہی کرتے ہیں اور مٹی میں بھی یہ گروہ بڑی آسانی سے کرتے ہیں اور ان کو کسی خاص فرٹیلائزر کی ضرورت نہیں ہوتی میں نے پہلے بھی ایک منی پلانٹ پر ویڈیو ڈالی بھی اپنے اس کی تھوڑی سی کیئر ٹیپس دیں میاں دیکھئے یہ بہت سی کٹنگز میں نے ایسے ہی مٹی میں لگا رکھی ہیں جو کہ بہت اچھے سے گروہ کر رہی ہیں اور ان کی میں نے لوکیشن بھی بتائی ہوئی ہے کہ ان کو آپ نے کیسے اور کہاں کہاں رکھنا ہے اس کی سٹیمز دیکھیں کتنے اچھے سے گروہ کر رہی ہیں اگر میں ان کو دھاگے سے اتار دوں تو یہ تقریباً پانچ پانچ فوٹ لمبی میری سٹیمز ہیں اور ان کو میں نے یہاں مو سٹک پر لگایا ہے میری ایک ویور کا کوسٹن آیا ہے کہ میرا اس موسم میں جیسا کہ جون چل رہا ہے اس میں ان کے جو لیپس ہیں وہ برن ہو رہے ہیں اور یلو ہو رہے ہیں اور سوکھ رہے ہیں ان کا منی پران خراب ہو رہا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ نے اس کو پروائیٹ کرنا ہے سیمی شیڈیڈ ایریا سیمی شیڈیڈ نہیں کمپلیٹ شیڈ ایریا جہاں پر جسٹ برائیٹ لائٹ آتی ہو اور ایسے جیسے کہ میں نے اپنے اوپر گرین نیٹ کے اوپر کپڑا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لگا ہوئے اتنا شیڈن کو میں نے پروائیٹ کیا ہوئے یہاں پر صرف برائیٹ لائٹ آتی ہے اور اسی ایک پلانٹ سے میں نے تین چار پلانٹ بنائے ہوئے ہیں مختلف کٹنگز بھی میں نے یہ پانی میں لگا رکھی ہیں اور ان کی گروتھ بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی جا رہی ہے صرف جسٹ پانی کے اندر ہی اس کی گروتھ بہت اچھی جا رہی ہے تو دیکھتے ہیں مگر خاص کسی بھی فرٹی لائزر کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی یہ بات جھوٹ ہوگی اگر کوئی آپ سے کہے کہ اس کو یہ فرٹی لائزر ڈال دیں وہ ڈال دیں بس اس کو اپنے شیڈ میں رکھنا ہے پروائیٹ کرنا ہے یہ بہت زیادہ بہار کے دنوں میں ہی زیادہ گرمی کے دنوں میں گروتھ کرتا ہے اور سردیوں میں ذرا یہ ڈالمنسی میں چلا جاتا ہے بہت کم گروتھ کرتا ہے یہ نہیں کہ یہ نہیں کرتا بہت کم کرتا ہے کرتا ہے بہت ہی کم کرتا ہے تو ایک فرٹی لائزر ہے جو کہ میں اس پر اپلائی کرتی ہوں بہت زیادہ خود اور آج میں وہ ہی آپ سے شیئر کروں گی جو میں استعمال کرتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بوشی بنا ہوا ہے یہ اور ابھی اس کو اسٹیمز اس کی نیچے بھی لٹک رہی ہے یہ بھی یہ بھی نہیں نہیں اس کی گروتھ ہو رہی ہے اوپر تک تو لاسٹ منتھ میں نے اس کو جو فرٹی لائزر ڈالیا ہے میں وہ ہی آپ کو بتانا بتاؤں گی کہ آپ نے کیسے بنانا ہے سب سے پہلے ہم نے چار کیلوں کے چھلکے لینے ہیں اور ہمیں دو لٹر پانی ڈیر دو لٹر پانی کا جگ چاہیے چار کیلوں کے چھلکے لینے فریش یہ میں نے ان کو ان ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے کینچی کی مدد سے کینچی کی مدد سے کاٹ لیں چھوٹ چھوٹے پیسیز میں اگر نہیں بھی کاٹتے آپ تو کوئی ایشو نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ نہیں کاٹ رہے ہیں تو آپ ایسے بھی ان کو ڈال سکتے ہیں بہت سے لوگ اس میں اس فرٹی لائزر کو بنانے کے لئے بہت سے لوگ آلوں کا استعمال بھی کرتے ہیں آلوں کے جو چھلکے ہوتے ہیں ان کو بھی استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ کیلچیم پوٹاش کا یہ پوٹاشیم بھی اسے حاصل ہو جاتا ہے اس یہ تو بہت زیادہ کیلچیم کا سورس ہے اور پوٹاش کبھی میگنیشیم بھی اس میں کافی ساری سورسیز ہیں جو ہمیں مل جاتے ہیں اورگانیکی کیمیکل بلکل بھی منی پلانٹ پر اپلائی نہیں کریں کینڈلی اور ان پی کے ڈی اے پی اس ٹائپ کی چیزیں بلکل بھی نہیں گوبر خاد بھی نہیں کسی قسم کی کوئی خاد اس ٹائپ کی آپ نہیں اورگانیکلی بھی یوز کریں گے اس کو لیکوٹ فرٹی لائزر دیں وہ بھی میں آپ کو ان لوگوں کو ریکممند کری ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے منی پلانٹ کے لیفز گروہ نہیں کریں زیادہ اور بڑے نہیں ہو رہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے اگر جن کے سیمپل بھلمٹی میں ہی اس کا میرے لگاوا ہے اور میرا بہت ہی اچھا گروہ کر رہا ہے لگاوا تو یہ جسٹ ان کے لیے ہے جو پریشان رہتے ہیں اور جن کے بھی منی پلانٹ چھوٹے ہیں ایک تو جیسے ہی آپ منی پلانٹ لاتے ہیں بزار سے تو کوشش کریں اس کو فوری طور پر ریپورٹ نہ کریں ایک ہفتے بعد اسے ریپورٹ کریں اگر آپ نے نئی سٹم کٹنگ لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ پہلے اسے پانی میں گروہ کر لیں بعد میں اپسے مٹی میں ریپلیس کر دیں اور یہ سارے کام آپ بہتر ہے کہ برسات کے دنوں میں کیا کریں ریپورٹنگ وغیرہ اور بہار کے دنوں میں کیا کریں اور کٹنگ تو اس کی خیر کسی بھی سیزن میں لگ جاتی ہے اور چل جاتی ہے اور آپ کو اسے شیڈ میں رکھنا آتا ہے کٹنگ کو یہ نہیں کہ آپ اسے دھوپ میں رکھ رہے ہیں تو چلی ہے یہ بناتے ہیں فرٹیلائزر یہ میں نے کچھ کلوں کے چھلے کے نہیں ہے ان کو میں نے کٹ لیا ہے اب ہم اس کو اس پانی میں ڈالیں گے یہ پانی کا جک میں نے یہ ہی فرٹیلائزر بنانے کے لیے رکھا ہے اور یہ فرٹیلائزر آپ منی پلانٹ ایلو ویڑا گلاب ان سب چیزوں میں آپ یہ فرٹیلائزر یوز کر سکتے ہیں آپ نے اس کو سٹل اس وقت تک رکھنا ہے اس فرٹیلائزر کو بھگو کر چھ سا دن تک رکھنا ہے جب تک یہ اس میں ٹرننگ براؤن کلر نہیں آج ہے لائٹ براؤن کلر سردیوں میں تو ایک ہفتہ ایک ڈیڑھ ہفتہ اسے لگ جاتا ہے بننے میں مگر گرمیاں جیسے کہ آج کل زیادہ گرمیاں یہ جلدی گل جائیں گے اور ہاں دوسرا بات آپ نے گھبرانا نہیں ہے اس کو جسٹ یہ دیکھ کر کہ اس میں سمیل آ رہی ہے یہ کافی سمیل کرے گا جب آپ اسے اپنے پلانٹس میں ڈالیں گے تو پہشان نہیں ہونا آپ نے یہ کافی سمیل بھی دیتا ہے اور کافی ایریٹیٹ بھی کرتا ہے آپ کو پانس سات منٹ کے لیے مکھیاں بھی آ جاتی ہیں اس کو ڈالنے سے مگر یہ آپ کے پلانٹس کے لیے کنڈیشنر ہے آپ اس کو ہائبیسکس میں بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس لیکوڈ فرٹیلائزر کو ٹوماتروں میں بھی ڈال سکتے ہیں اپنے ٹوماتر کے پودے میں سنگونیم میں ایلو ویڑا میں اور منی پلانٹ میں یہ ملٹی پرپس لیکوڈ ہے جو بنے گا اور آپ کے پودوں کو بہت زیادہ کنڈیشنر کرے گا تو جب تک یہ بنتا ہے میں اس کو ابھی بند کر دوں گے ایر ٹائٹ کر کے ایسے اس کو ایر ٹائٹ کر کے رکھ دیتے ہیں ایک اپنے ایسا جگ رکھ لیں یا اپنی بوٹل رکھ لیں ایسی جس میں آپ نے ہر دفعہ فرٹیلیزر بنانے اور مینے میں ایک دفعہ آپ نے یہ بنا کے اپنے پلانٹس کو دینا ہے تو رات کی رانی میں بھی آپ اسے ڈال سکتے ہیں بہت سے پلانٹس ہیں جس میں آپ ان کو اپلائی کر سکتے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی ایسا ایشو ہے جو کہ نہیں ہوتا اس سے آپ کے پلانٹس کو تو بے فکر ہو کر اس کو ڈالیے اور استعمال کیجئے اس کو تو ملتے ہیں اس کے ریزلٹ پر جب میں اس کو اپلائی کروں گی ابھی کے لئے اتنا ہی تو ملتے ہیں جب اس کا یہ بن جائے گا اور میں آپ کو ڈال کے دکھوں گی ایک ہی ویڈیو میں آپ کو تمام پروسیجر بتا دوں گی تو چلیے اس کو ہم شیڈ میں رکھ دیتے ہیں یہ شیڈ میں یہاں پر 6 دن کے لئے پڑھا رہے گا جی تو ویورز کم بیک آج میں آپ کو بتاؤں گی جو ہم لوگوں نے لیکوڈ بنا کے رکھا تھا بنانا پیلز کا اس کو ہم نے کیسے یوز کرنا ہے اب اپنے پلانٹس میں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو کلر آپ دیکھیں براؤن ہو گیا اور اس کی جو سمیل ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ فلی ڈی کمپوز ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو یوز کریں گے آپ اس کو ڈریکٹلی بھی ڈال سکتے ہیں ملی پلانٹ اور الویرا میں اور اس میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں جو ہمارے پلانٹ glimpse یہ بڑھولا کا اس میں بھی آپ جو پلائے کر سکتے ہیں گلاب میں بھی کر سکتے ہیں سنگونیاں میں بھی کر سکتے ہیں یہ اس میں دات کی رانی میں بھی کر سکتے ہیں بہت سے ایسے پلانٹ est evangel semaines ہم ان کو abdler کر سکتے ہیں تو میں اس کو ڈائریکٹل اپلائی نہیں کروں گی ہم لوگ اس کو پانی میں مکس کریں گے اور میں آپ کو بتاتیوں کہ کتنا لیٹر پانی ہم کماز کم لیں گے جس میں ہم اس کو مکس کریں گے تو چلیے کرتے ہیں ایس میں اس ٹپ میں ہم لوگ کماز کم پانچ لیٹر پانی لیں گے اور اس پانچ لیٹر پانی میں ہم لوگ اس لیکوٹ کو مقس کرنے گے جو ہے یہ ساری یہ بنائنا کے جو پیڑز ہیں یہ اس میں نہ جائیں اور دوسری آپ نے یہ چیز کا اچھے سے خیار رکھنا ہے کہ ایک دن پہلے آپ نے دینا بند کر دینا پانی اس کو اپنے ایک دن پہلے یہ پانی وارٹرنگ کرنی بند کر دینا ہے جس جس پلانٹ میں آپ نے جس جس پلانٹ میں بھی آپ نے یہ لیکوٹ ڈالنا ہے فرٹیلائزر اس میں آپ نے پانی نہیں ڈالنا جیسا کہ منی پلانٹ میں آپ نے وارٹرنگ نہیں کرنی ایلوویرہ میں نہیں کرنی تب یہ اثر کرے گا تو چلیئے میں آپ کو ڈال کے بتاتی ہوں ایک ایک مگ لیتے جائیں اور اپنے پلانٹس میں ان کو ڈالتے جائیں جس جس پلانٹ میں بھی آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں موتیا کا پلانٹ ہے یہ بھی ہے اس میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس کو ڈالنے سے یہ ہوگا تھوڑی سی سمیل تو ہوگی آپ نے پریشان نہیں ہونا پانچ ساتھ مینٹ بعد اس میں خود با خود ختم ہو جاتی ہے سب کی مٹی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈرائے تھی یہ ایک ایسا لیکوڈ فرٹیلائزر ہے جو کہ آپ کے پلانٹس کو بلکل کوئی کسی قسم کا بھی نقصان نہیں دیتا ہے یہ انگلیش روز ہے اس کو میں نے ہارٹ پرون کر رکھا ہے سب کو تاکہ جب سردی شروع ہو اور اب یہ باقی کا فرٹیلائزر میں ڈالوں گی میرے مزید پلانٹس میں تو چلیئے میں ایک اور ٹپ آپ کو بتاتی ہوں اور آپ نے کیا کرنا ہے باقی کے جو بنانا پیلز تھے چھلکے تھے ان کو میں نے ایسا ڈرائے کر لیا کافی سارے چھلکوں کو ڈرائے ہونے کے بعد یہ ایسے دیکھتے ہیں اور پھر میں نے ان کو مکسر میں پیس لیا پیسنے کے بعد یہ کچھ اس فوم میں آگئے یہ اس منڈو کے چھلکے بھی میں نے پیسنے ہوئے ہیں پہلے سے پیس کے رکھے میں کچھ اور جو آپ نے پانی میں لگائے ہوتے ہیں جو منی پلانٹ آپ نے پانی میں لگائے ہوتے ہیں گرمی کی وجہ سے اب وہ تھوڑے سے اگر مرجھار ہیں تو دوسرا پہلے میں نے سب سے پہلے آپ کو یہ رسکرائب کر دوں کہ کیلوں کے جو چھلکیں ہیں وہ آئرن کا بہت ہی بڑا سورس ہوتے ہیں اور آئرن اس سے بہت زیادہ مقدار میں آئرن ہمارے پلانٹس کو ملتا ہے تو اس کے لئے شروع میں میں نے ویڈیو کے شروع میں میں نے آپ کو یہ کہا کہ یہ کیلشیم کیلشیم کا بھی ہوتے ہیں مینگنیشیم اور سب سے زیادہ سورس ہوتے ہیں یہ آئرن کا آئرن کا سورس ہوتے ہیں تو سوری ویڈیو کے شروع میں میں نے اس کو مینشن نہیں کیا آئرن کو میں بھول گئی تھی تو یہ دیکھیں میں نے اس میں یہ دو چھلکیں پانی میں لگا رکھا ہے یہ دو تین چھلکیں سے لیں اور اس میں آپ ڈال دیں میں نے اس میں دو تین چھلکیں ڈالنے میں اس سے زیادہ نہیں اس سے کوئی فنگس نہیں لگے گی آپ کے پلانٹس کو کچھ بھی نہیں ہوگا یہ جب اچھی طرح ڈکمپوز ہو جائیں گے خود بہ خود نیچے یہاں بیٹھ جائیں گے پیندے میں اور یہ آپ کے اس کو غراب نہیں کریں گے اس سے آپ کے جو پانی میں منی پلانٹ لگ گیا ہے وہ بھی بہت ویل کنڈیشن میں رہے گا اور بہت اچھا رہے گا تو ہر دوسرے تیسے دن ویسے ہی آپ اس کو پیندے میں بیٹھا رہنے دیں انڈے کے چھلکیں اس میں سے نہ نکلنے اور پانی اس کا آپ جینج کرتے رہیں تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک سبسکرائب اینڈ شیئر تو ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ اپنا بہت سا خیار رکھئے گا